انسان کی پہچان کام سے ہوتی ہے اس کے کپڑوں سے نہیں کیونکہ مہنگے کپڑے تو دکانوں میں پتلے بھی پہنتے ہیں چھتوں سے دھوک تو ٹلتی ہے بھوک نہیں ٹلتی جس کی خاطر گھروں سے باہر نکلنا ہی پڑتا ہے بہترین تنقید وہ ہوتی ہے جس کے ذریعے دوسروں کی اناکو نہیں بلکہ ضمیر کو جگایا جائے معافی وہی دے سکتا ہے جو اندر سے مضبوط ہو کھوکلے انسان صرف بدلے کی آگ میں جلتے رہتے ہیں منافق کی ہمدردی دشمن کی تلواز سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے دو چیزیں آپ کی شخصیت کی اعکاسی کرتی ہیں نمبر ایک آپ کا صبر جب آپ کے پاس کچھ نہ ہو نمبر دو آپ کا برطاؤ جب آپ کے پاس سب کچھ ہو چہرے کا مشاہدہ اور متعلہ کتابوں کے متعلے سے کہیں زیادہ حکمت و دنائی عطا کرتا ہے اور کوئی کہتا ہے کہ غلطی کرنا کامیابی کی پہلی منزل ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اپنی غلطی کو ٹھیک کرنا کامیابی کی پہلی منزل ہے انسان کا سکون اس وقت برباد ہونا شروع ہو جاتا ہے جب وہ اپنا سکون کسی اور میں تلاش کرے ہمارا ماضی سیکھنے کی جگہ ہے گھر بنا کر رہنے کے لیے نہیں محبت عمل سے نظر آتی ہیں باتوں سے تو دکاندار متاثر کرتے ہیں خاک ہونے سے پہلے پاک ہو جاؤ موت کی سرگوشی کوئی مدھم راک نہیں ہے بلکہ چوکا دینے والی ایسی خطرناک گونج ہے جس کی دہشت سے روح تک کام پوٹتی ہے مٹی کا مٹکہ اور رشتے کی قیمت صرف بنانے والے کو پتہ ہوتی ہے توڑنے والے کو نہیں سفر کا مزہ لینا ہو تو ساتھ سمان کم رکھئے اور زندگی کا مزہ لینا ہو تو دل میں ارمان کم رکھئے وہ لوگ بہت خوش قسمت ہوتے ہیں جو زیوال کی طرف جائیں یا کمال کی طرف ہمیشہ شکر کے راستے پر ہی سفر کرتے ہیں درد روح میں ہو تو دوا کام نہیں آتی استقلیف کا علاج صرف سجدہ ہے گھر بڑا ہو یا چھوٹا مٹھاس نہ ہو تو انسان کیا چھوٹیاں بھی نہیں آتی